شبہ برات کا کتنا روزہ ہے یعنی شبہ برات میں ایک روزہ رکھیں گے یا تین روزہ رکھیں گے یا کچھ اور کیا بات ہے حدیث کی روشنی میں دلیل کے ساتھ آپ کو مسئلہ بتانا چاہتا ہوں سب سے پہلے آپ سمجھئے شبہ برات کے بارے میں جو روزے کا تذکرہ جہاں حدیث میں ملتا ہے حضرت علی رضی اللہ تعالی عن کی روایت ہے ابن ماجہ شریف میں موجود ہے حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اِذَا كَانَتْ لَيْلَةٌ نِسْفِ مِن شَعْبَانَ فَقُومُوا لَيْلَهَا وَسُومُونَهَا رَحَا دن میں روزہ رکھو یہ شبہ برات کے بارے میں حدیث ابن ماجہ میں موجود ہے علمانہ اس پہ تنقید کیا ہے بعض علماء کہتے ہیں کہ یہ موضوع حدیث ہے بعض کہتے ہیں کہ ضعیف حدیث ہے اب اس سے کیا پتا چلا پتا یہ چلا کہ شبہ برات کا ایک روزہ ہوتا ہے اور وہ پندرہ شعبان کا روزہ ہوتا ہے پندرہ شعبان کے دن میں روزہ جو رکھتے ہیں رات میں جاتے ہیں دن میں روزہ رکھتے ہیں تو وہ روزہ ایک ہی روزہ ہوتا ہے جو شبہ برات کا روزہ ہے لیکن اس روزے کے بارے میں علماء کا دو طبقہ بن جاتا ہے ایک کہتے ہیں کہ شبہ برات کا روزہ ثابت نہیں ہے یہ حدیث موضوع حدیث ہے دوسرا طبقہ بڑا طبقہ یہ کہتا ہے کہ روزہ ثابت ہے مستحب ہے ضروری فرض نہیں ہے بہتر ہے اور یہ حدیث ضعیف ہے لہذا ضعیف حدیث سے مستحب عمل ثابت کر سکتے ہیں کوئی حرج نہیں ہے یہ تو شب برات کا روزہ تھا لیکن ایک ایسا روزہ جس کے بارے میں تمام علماء متفق ہیں کسی کا کوئی اختلاف نہیں ہے وہ کیا روزہ ہے وہ ایام بیز کے روزے ہیں ہمارے نبی پیارے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر مہینے تین روزہ رکھا کرتے تھے تین روزہ تیرہ تاریخ عربی تاریخ کے اعتبار سے انگریزی تاریخ نہیں ہے تین تین روزہ رکھتے تھے تیرہ تاریخ چودہ تاریخ پندرہ تاریخ اسے ایام بیز کے روزے کہتے ہیں اور یہ روزہ صحیح حدیث سے ثابت ہے تمام کے تمام علماء جو شب برات کے روزے کا انکار کرتے ہیں وہ بھی جو اقرار کرتے ہیں وہ بھی سب کے سب اس حدیث کو مانتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ایام بیز کا روزہ رکھنا سنت ہے اب سمجھئے اگر ہم نے صرف شب برات کا روزہ رکھا صرف پندرہ شابان کا روزہ کوئی حرج نہیں ہے میں دلائل کے اعتبار سے مستقل کتاب بھی لکھ چکا ہوں ثابت کر چکا ہوں کہ شب برات کا روزہ ثابت ہے مستحب ہے اسی لئے صرف ایک روزہ اگر آپ رکھتے ہیں شب برات کے نام سے کوئی حرج نہیں کوئی قبہات نہیں ہے آپ کا روزہ صحیح سالم ہے ایک روزہ بھی رکھ سکتے ہیں ہاں اگر آپ تین روزے رکھتے ہیں یہ شب برات کے مقصد سے نہیں ہے بلکہ آپ ایام بیز کے اعتبار سے وہ جو تین روزہ اللہ کی نبی رکھا کرتے تھے تیرہ چودہ پندرہ لہذا یہ تین روزے اگر آپ رکھ لیتے ہیں شابان کے مہینے میں بھی اور پندرہ تاریخ کا روزہ ایام بیز کا تو ہے ہی وہ اور شب برات بھی پندرہ تاریخ میں لہذا آپ اگر یہ تین روزے رکھ لیے سمجھیے کہ آپ کا یہ روزہ رکھنا یہ تین روزہ رکھنا اتنا قوی عمل ہوا کہ تمام کے تمام علماء اس کو ماننے پر مجبور ہو جائیں گے کیونکہ حدیثیں ثابت ہیں لہذا اگر آپ شب برات کے مقصد سے تو آخری روزہ ہے ہی لیکن اور دو روزہ ملا کر تین روزہ آپ رکھ لیتے ہیں سمجھیے کہ یہ روزہ آپ کا بالاتفاق تمام علماء کے نزدیک ثابت ہے اور آپ کا روزہ بھی ہو گیا لیکن صرف ایک روزہ رکھیں گے وہ بھی جائز ہے ہاں اتنا فرق ہے کہ اس میں اختلاف ہو گیا ہو سکتا ہے روزہ ہو نہیں ہو اسی لئے اگر آپ بہتر ہے تین روزہ رکھ لیا کریے یہ آپ کے لئے مناسب ہوگا بہتر ہوگا ورنہ شب برات کا تو ایک ہی روزہ ہوتا ہے پندرہ تاریخ میں یہ جو تین روزے ہیں یہ شب برات کے نہیں ہیں بلکہ ایک آخری دن کا تو شب برات آپ کہہ سکتے ہیں لیکن اور دو روزے جو ہوتے ہیں وہ ایہا میں بیز کی وجہ سے ہیں لہٰذا تین روزے رکھ لیجئے یہ مناسب ہوگا بڑے الجن میں لوگ رہتے ہیں ایک رکھیں تین رکھیں ایک رکھیں تین رکھیں یہی تفصیل ہے اس بارے میں دلیل کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق دے آمین یا رب العالمين